تاکہ اس صورت کے پڑھنے والے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی جنت میں بیس محل بنائیں گے اور ہر محل جو ہے وہ یاقوت اور مرجان کا ہوگا اور ہر محل کے جو دروازے ہوں ستر ہزار ہوں گے اب آپ اندازہ لگائیں جس محل کے دروازے ستر ہزار ہوں گے وہ محل کتنا بڑا ہوگا قرآن کریم کے اندر صور اخلاص ہے کہ ایسی صورت ہے مسلم شریف کی حدیث ہے جس کو تین مرتبہ پڑھنے کا ثواب ایک قرآن کریم کے برابر ملتا ہے تین مرتبہ پڑھ لیجئے ایک قرآن کریم کے برابر ثواب ہے اور ایسی بابرکت صورت ہے یہ کہ جب کفار مکہ نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر مطالبہ کرتے رہے آپ کے اللہ کا حسب نامہ کیا ہے آپ کے اللہ کا حسب نامہ کیا ہے تو یہ صورت نازل ہوئی کہ لو یہ حسب نامہ ہے اللہ کا قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد تنبیو الغافلین باب نمبر تیرہ فضائل قرآن میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص باوزو اس صورت کو تین سو مرتبہ پڑھ لے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو نو فائدے عطا فرماتے ہیں نو فائدے حاصل ہوتے ہیں اس کے پڑھنے سے پہلا فائدہ کیا ہے اللہ رب العزت اس صورت کو تین سو مرتبہ پڑھنے والے کے تین سو دروازے غزب کے بتن کر دیتے ہیں جس میں دشمنی قہر فتنہ وغیرہ دوسرے نمبر پہ تین سو دروازے اس کے پڑھنے والے کے لئے رزق کے کھول دیتے ہیں اپنے غیب سے اس کو رزق عطا فرمائیں گے بغیر محنت کے عطا فرمائیں گے نمبر تین تین سو دروازے اللہ سبحانہ وتعالی اس صورت کے پڑھنے والے کے لئے رحمت کے کھول دیتے ہیں نمبر چار اللہ سبحانہ وتعالی اس صورت کے پڑھنے والے کو اپنے علم سے علم عطا فرمائیں گے اور اپنے صبر سے صبر عطا فرمائیں گے نمبر پانچ نمبر پانچ پہ آتا کہ اس کو چھتیس مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کے برابر سواب ملے گا اور نمبر چھے پہ آتا کہ اس کے پچاس سال کے گناہ ماف ہوں گے تین سو مرتبہ پڑھنے کی فضیلت ہے یہ اس کے پچاس سال کے گناہ بھی ماف ہوں گے اور نمبر سات پہ آتا کہ اس صورت کے پڑھنے والے کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی جنت میں بیس محل بنائیں گے اور ہر محل جو ہے وہ یاکوت اور مرجان کا ہوگا اور ہر محل کے جو دروازے ہوں ستر ہزار ہوں گے اب آپ اندازہ لگائیں جس محل کے دروازے ستر ہزار ہوں گے وہ محل کتنا بڑا ہوگا اللہ اس پہ یقین نصیب فرمائے وہ محل کتنا بڑا ہوگا مزید اس سے آگے چلیں آپ نمبر آٹھ پہ اللہ سبحانہ وتعالی اس صورت کے پڑھنے والے کو دو ہزار رکعت نفل پڑھنے کا سواب رتا فرمائیں گے اور نمبر نو پہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس صورت کے پڑھنے والے کو جب بھی اس کا انتقال ہوگا جب بھی یہ مرے گا اس کے جنازے میں ایک لاکھ دس ہزار فرشتے شمولیت کریں گے جب بھی اس کا انتقال ہوگا اس کے جنازے میں ایک لاکھ دس ہزار فرشتے شمولیت کریں گے اور دسوے نمبر پہ آگے فرمایا حالکہ نو نمبر ہیں لیکن دسوے نمبر پہ بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد دس مرتبہ اخلاص کے ساتھ سور اخلاص کو پڑھ لے لفظ اخلاص بھی یاد رکھیں اخلاص کے ساتھ یقین کے ساتھ اعتماد کے ساتھ عزت اور عظمت کے ساتھ دس مرتبہ سور اخلاص پڑھ لے ہر نماز کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کے اوپر اس بندے کی مغفرت واجب ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے اوپر اس بندے کی مغفرت واجب فرما لے دے ایسی بابرکت صورت ہے اور میں سمجھتا ہوں تقریباً سبی کے یاد ہے اور کم سے کم آپ اتنا کیا کریں کہ اگر آپ تین مرتبہ درود پاک شروع میں تین مرتبہ درود پاک آخر میں اور تین مرتبہ قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد پڑھ کر کے اپنے گھرکنب قبیل والوں کے لیے دوست احباب کے لیے اہل و ایال کے لیے نہیں تو اگر آپ کے والدین دنیا سے فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے آپ صرف نیت کر لیں کہ اس کا ثواب میرے فلاں کو پہنچ جائے ایک قرآن کریم کا ثواب آپ کے فلاں کو پہنچ گیا اللہ اس پہ ہمیں یقین نصیب فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین